سام بننا میں پتھر کا بری سرکار کو عبادت گاہ میں تنگ کرتا تھا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے سرکار کا جو چلا گاہ ہے جہاں پہ دنیا سے تن تنہا ہو کر بری سرکار عبادت کے لیے جاتے تھے ناشتے سے پہلے فروٹس فروٹس کے بعد ہمارے پاس ناشتہ آ چکے ہیں ناشتے میں انڈے چائے دیں اور ساتھ ہوگا سالن تو ابھی جانا کھانا سٹارٹ کر لیتے ہیں اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے میں ہوں محمد امتیاز اور آپ میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج امتیاز بھائی ولوگز دیکھ رہے ہیں ویلکم کہتے ہیں آپ کو اسلام آباد کی ایک نئی صبح کے ساتھ آج ہم ایک نیا ولوگ سٹارٹ کرنے والے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو التاہ بھائی کی فلیٹ کا ریو دوں گا اگر سامنے سے دیکھا جائے تو یہ والا بیو آتا ہے جی یہ والی سٹی ہیں جاتی ہیں اوپر والے فلیٹ پر اور سب سے پہلے انٹری پر یہ والا دروازہ انٹرس پر ملتا ہے سب سے پہلے یہ والا روم جو کہ شہزاد بھائی کے استعمال میں ہے اور یہ واش روم اسی روم کے ساتھ آتا ہے یہ جو کچن کا محول ہوتا ہے وہ ہے پانی گرم ہو رہا ہے جو کنہانے کے استعمال ہوگا یہ کور روم یہاں پہ ایک ہے جو التاہ بھائی کے انٹر میں ہوگا اور اس کو واش روم سامنے فلیٹ کی نیچے جائیں گے جہاں پہ بھائی کی بائیک کھڑی ہوتی ہے اس کا تھوڑا سا کام کرنے الحمدللہ سے یہ دو بائیس کھڑی ہیں یہ التاہ بھائی کی بائی کی اور یہ شہزاد بھائی کی ابھی شہزاد بھائی کی بائی کا تھوڑے سا جانا چین کو آئل لگائیں گے ابھی تھوڑے دور جانا تھا تو اس لیے یہاں سے پیٹرول ڈلوا لیتے ہیں ہم وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ امران خان کا دھرنا پچھلے دنوں ہوا تھا ابھی دوبارہ سے آنے والا ہے یہ جو آپ سامنے سیکیورٹی بغیرہ دیکھ رہے ہیں ساری سیکیورٹی اس لیے ہے کہ امران خان کے دھرنے کو روکا جائے لیکن خان کو کوئی نہیں رو سکتا خان is great لیکن خان کی فوج ریڈی ہے تو انشاءاللہ جلدی آنے والے ہیں لیکن نتائج دیکھتے ہیں یہاں کے کیا ہوتے ہیں ابھی اپنے امام بری سرکار کی طرف جا رہے تھے تو اس کا سفر جاری کرتے ہیں آج بہت ہی زیادہ ایکسائیٹمنٹ ہے کیونکہ مجھے جانا ہے جی آپ کو پتہ ہے فرس ٹائم و لوگ ہے بہت ہی مزہ آنے والے ہیں جی ویڈیو پہ ساتھ جوڑے رہی ہے ابھی کافی سارے سفر کے بعد پہنچ چکے تھے امام بری سرکار پر باہر جیسے دیکھتے ہیں تو انٹری پہ آپ کو کھڑوں والے ملتے ہیں تاکہ آپ خوشبو لے کے جائیں امام بری سرکار کی طرف ابھی انٹری پہ آ چکے ہیں یہ سامنے والا راستہ برائے مرد حضرات کے لیے ہے اسے پہلے انٹری کے لیے یہ والا راستہ بہت ہی خوبصورت کیا انٹری پہ ملے امام بری سرکار کے ساتھ ہی نا یہاں پہ بہت ہی خوبصورت سی جیسے ایک اور دکھاتا ہوں کشمیر ہے تو اسپیشل امام بری سرکار کے ساتھ ہی نا یہاں پہ سامنے لکھا گیا ہوا ہے یہ کچھ مانتی مغیر ہوتی ہیں اور یہ جہاں پہ پڑی ہوئی ہے سوا جو کہ لوگ جس کو لکھ لی جلانے کی بہت بچتی ہے وہ لوگ برکت کے لیے یہاں سے لے کے جاتے ہیں کچھ منتیں وغیرہ یہ تالے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں اور یہاں پہ جاندیا وغیرہ بھی جلایا جاتا ہے جو کہ ایزا منت استعمال ہے ابھی جوتے جمع کروانے کے لیے ہم نے ایک ٹوکری بھوک کی ہے جس کی پرائیس ففٹین پہ انٹری پہ سب سے پہلا گیٹ جو ملے گا یہ ہو جاتے ہیں اندر انٹرس پہ ہی بہت بھی زیادہ جوانا امیازنگ ویو ملتا ہے آخر ماشاءاللہ اس کا جو ڈیزائن جیسا کہ مجھے دیکھنے میں لگتا ہے اس طرح ڈیزائن کیا گیا ہے جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزہ کو ڈیزائن کیا گیا تھا یہاں کے انسان کو بہت زیادہ سکون سا محسوس ہوتا ہے یہ ایک قبر مبارک امام بری سرکار یہاں پہ امام بری سرکار کا نام بھی لکھا ہوئے ہیں یہ ماشاءاللہ بہت خوبصورتی سے دروازے لگی ہے جو کہ بن کو لینا مدینہ پاکی تر لگے ہوئے یہ امام بری سرکار کے مزار میں ہی یہ مٹھا شاہ کی مزار بنا ہوئے ہیں وہ یہاں پہ نماز بڑھنے کیلئے جگہ بھی بنی ہوئی ہے سب سے جو خوبصورت مجلبی ہے یہ والی جگہ جو بلکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ مدینہ میں ہیں دروازے اسی طرح پہ اس کی زیادت اور ہسٹری تو نہیں پتا لیکن یہاں پہ جو بتایا جاتا ہے جو بھی آپ منت مانگے گے اللہ پاک اس کی بری کرتا ہے اس کے وسیلے ٹھیک ہے تو اس سے جو لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مانگنے آتے ہیں ایسی کوئی بات نہیں ہوتی توہمت نہ لگایا کریں اس کے وسیلے سے خدا سے مدد مانگتے ہیں کہ اس کے سب کے ہمیں جانا آپ کچھ ادا کر دیں جو کچھ مانگنے آتے ہیں کیونکہ بہت بڑے علیاء اکرام تھے تو اللہ پاک جو بھی یہاں پہ آتا ہے جس کے مائنڈ بھی ایسے سوالات ہوتے ہیں کہ یہاں پہ جانا لوگ سجدہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں کوئی سجدہ نہیں کرتا نماز کے لئے لیدہ جگہ ہوتی ہے بلکل جو فیک نیوز ہوتی ہیں صرف اصرف اس کے وسیلہ دے کے کہتے ہیں ان کی دیواروں کو کچھ اس مضبوطی سے بنایا گیا ہے کہ اگر اس کے اوپر توپ کا گولہ بھی چلایا جائے تو آئی تھنک کوئی اثر نہیں ہونے گا اس کو اسی میں ایک بہت خوبصورت سا درخت ہے جس کو کٹنی نہیں دیا گیا اور لہن میں اس کو ایڈجیسٹ کر لیا گیا اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک اور پلان بننا ہے کہ یہاں پہ ایک چلا گاہ ہے جو کہ ایک پہاڑی کے اوپر جانا پڑتا ہے ابھی جو پلان بنے گا تو آپ کو بتائیں گا یہاں پہ امنکار لیا ہے سارا جو آپ کو دکھانا تحسین ابھی جو ہے نا التاو بھائی سے پوچھتے ہیں کہ نیکسٹ پلان کیا بنتا ہے جی التاو بھائی بتائیں تو کیا اگر اگر کا پلان ہے اگر کا پلان جو ہمارا بن رہا ہے وہ بن رہا ہے بری سرکار کا جو چلا گاہ ہے جہاں پہ دنیا سے تن تنہا ہو کر بری سرکار عبادت کے لیے جاتے تھے گیارہ سو سیڑھیاں چڑھ کر آج کے دور میں جو پہلے بہت دشوار راستے تھے ابھی تو خیر سیڑھیاں بنا دیئے تو وہاں جائیں گے تو وہاں پہ کافی چیزیں پور اسرار ہیں تو میں یہاں پہ ان کی تعریف یا ان کو بیان نہیں کر سکتا وہ آپ لوگ دکھائیں گے تب ہی پتا چلے گا تو وہاں پہ جو چیزیں ہیں ایک تو سام بناوے پتھر کا بری سرکار کو عبادتگاہ میں تنگ کرتا تھا وہ بھی ہم آپ کو دکھائیں گے اس کے بعد ایک پری جو بری سرکار کو تنگ کرتی تھی عبادت کے معاملے میں تو وہاں پہ وہ بھی پتھر کی بن چکی تھی اور بھی کافی ایسی چیزیں ہیں جس میں وہاں پر بندروں کا بسیرہ بہت زیادہ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو دکھائیں گے اور اس کے بعد جو اتنا لمبا راستہ ہم تیہ کریں گے وہ بھی دکھائیں گے تو ابھی نیکسٹ ویلوگ میں آپ لوگ دیکھیں گے چلہ گاہ کا پورا سفر اور پورے سرار چیزیں اگلے ویلوگ کا کریں انتظار اج کا ویلوگ یہیں تک امام بری سرکار کا آپ کو دکھا دیا ہے انشاءاللہ جائنا جیسا کہ الطاف بھائی نے آپ کو بتایا ہے کہ امام بری سرکار کی چلہ گاہ پر جائیں گے وہاں پر بہت ہی امیزنگ چیزیں ہیں جو کہ آپ کو پورے سرار چیزیں ہوں گے وہاں کا بھی ویزر کریں گے تو ابھی اجازت دیں نیکسٹ ویلوگ تک انتظار کیجئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویلوگ میں اگر ویڈیو اچھی لگے دیمیڈیو لائک کر دیں دوستوں کا سن شیئر کریں میرے جانے پر سبسکرائب کر دیں انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ